اسلام علیکم آج میرا سیکنڈ یئر کا فیزک کا پیپر ہے اور وہ بھی سپلی کا پیپر ہے تو ابھی میں گورنمنٹ سکول میں آیا ہوں پیپر دینے ابھی ساڑھ ساتھ بج رہے ہیں اور پیپر میرا آٹھ بجے ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں فیل ہو گیا ہوں تو میں فیل نہیں ہوا تھا بلکہ فیل ہونے سے بھی ایک بہت بڑی زلالت ہوئی تھی وہ بات میں آپ کو گھر جا کے بتاتا ہوں پہلے میں پیپر دے لیتا ہوں میں ایک گھنٹہ جلدی آیا ہوں اور اس کی جو وجہ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وجہ جانے کے لیے آپ اس ویلوگ کو دیکھئے ابھی میں پیپر دیتا ہوں اور پھر میں گھر جا کے آپ کو بتاؤں گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سپلی کا پیپر کیوں دیا اگر میں فیل نہیں ہوا لیکن تھوڑے دوسرے انداز میں تو یہ سٹوری ہے اس رمضان کی میرے سیکنڈ یئر کے پیپرز چل رہے تھے اور بہت زیادہ خوشی تھی کہ پڑائی سے جان چھوٹ رہی ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کیا ہو جائے گا میرے تمام پیپرز کی ٹائمنگ کچھ یوں تھی کہ کچھ پیپرز صبح تھے اور کچھ شام کو اور انہی پیپرز میں تیسہ پیپر تھا فیزکس کا اور اس پیپر کی ٹائمنگ تھی ایوننگ میں کیونکہ پیپر تو ایک تیس پہ تھا اور میں نے سوچا کہ میں سڑے بانہ تک پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد میں تیار ہو کے پیپر دینے جاؤں گا جو بھی پیپرز ماننگ میں تھے وہ آٹھ تیس پہ شروع ہوتے تھے اس دن پڑھتے پڑھتے نو بج کے تیس منٹ پر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر فرض کرو آج میرا پیپر ماننگ میں ہو اور مجھے ابھی پتا چلے کہ فیزکس کا پیپر تو ماننگ میں ہے تو پھر ابھی میرے اوپر کیا گزرے گی پھر میں سوچنے لگ گیا کہ اگر یہ ہوتا تو ابھی میں بھاگ رہا ہوتا اور جلدی سے میں پیپر دینے جاتا اور پھر نہ جانے مجھے پیپر پر بیٹھنے بھی دیا جاتا یا نہیں پھر میں نے شکر ادا کیا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ برا خیال دل میں بھی نہیں لانا چاہیے پھر پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر بعد میرے دل میں حیال آیا کہ مجھے رول نمبر سلپ دیکھ لینی چاہیے ویسے تو مجھے کنفرم تھا کہ پیپر ایوننگ میں ہی ہے لیکن جب میں نے رول نمبر سلپ دیکھی تو میں وہیں پہ ہینگ ہو گیا پھر تو بس میری ایک ہی چیخ نکلی اور میں باغا کہ ارے یہ کیا ہو گیا پیپر تو واقعی ماننگ کا تھا پھر میں بس باغا باغا گیا سینٹر اور وہاں پہ اگزیمینر نے کہا کہ آپ تو بہت جلدی آئیں تو اب آپ سپلی میں ہی آئیے گا نیکس ٹائم لیکن حیرہ جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو گیا کیونکہ اس دن تو پیپر نصیب میں ہی نہیں تھا پتہ نہیں کیسے لیکن میں نے اس سے پہلے رول نمبر سلپ تھوڑی غلط دیکھی تھی لیکن حیرہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور جو بھی ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں فیل ہو گیا تھا کیونکہ جو میں نے فیل ہو کر سیکھا ہے وہ میں پاس ہو کر کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک بلڈنگ سے چھلانگ لگاؤ اور کہو کہ نصیب میں یہی تھا تو اس میں آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ کی نصیب میں یہ نہیں تھا لیکن آپ نے خود اسے اپنے نصیب میں لیا لیکن اگر آپ ایک بلڈنگ سے گر جاؤ تو یہ واقعی آپ کی نصیب میں تھا اور اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور یہ بہتری کے لیے ہی ہوا ہوگا بس کچھ ایسی سٹوری میری بھی ہے اس فیڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایسی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں تو اب کبھی بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ پریشانیوں تو آتی رہتی ہیں لیکن ہر ایک مسئلے کا حال موجود ہے تو انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے میں تو صرف ایک یا دو گھنٹے کے لیے پریشان ہوا تھا اور اس کے بعد everything was normal تو یہ تھی ایک نلائک آدمی کی ایک نلائکی سے بری کہانی تو ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو تب تک اپنے دوستوں، رشتداروں، بدرگوں اور پڑوسیوں اور گردو نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال لکھئے گا جاری رہی اپنا دوستوں، رشتداروں، گردو نوا کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا